اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد دل نواز ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اپنی چینل حرف دل نواز میں سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب دوستو علامہ اقبال رحمت اللہ علی کا یہ شیر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا اور اب میں پوری کوشش کروں گا کہ اس شیر کے صحیح اور اصلی مفہوم تک آپ حضرات کو لے جاؤں تو دوستو علامہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں یہ عارضو دکھا رہے ہیں کہ سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب وہ قوم جو ہر وقت اپنے عمل کا حساب رکھتی ہے اور اپنے ارد گرد اور اپنے اوپر اپنی خودی پہ نظر رکھتی ہے اور کسی بھی طرح کی غفلت کو بے شعوری کو اپنے آس پاس اپنے قریب بھی جو ہے وہ بھٹکنے نہیں دیتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل دین پر پوری طرح سے فائز رکھتی ہے تو وہ قوم سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ اس ننگی تلوار کی طرح ہے وہ قوم اس لہراتی ہوئی تلوار کی طرح ہے جو بڑے سے بڑے جنگ میں بڑے سے بڑے مشکل موارکے میں مسلمانوں کی کام آتی ہے اور مسلمان مومن جو ہے اس میں فتحیاب ہوتا ہے لیکن اس چیز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قوم ہر زمہ اپنے عمل کا حساب رکھے ہر وقت ہر زمانے میں اپنے عمل کا حساب رکھے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں اور اگر اس قوم نے ہر زمہ اپنے عمل کا حساب رکھ لیا اپنے اوپر نظر رکھ لی خود کے عمال کو اخلاق کو دیکھ لیا تو وہ قوم صورت شمشیر ہے جو لڑائی میں جو جنگ میں ننگی وہ تلوار لہراتی ہوئی تلوار ہے جو کافروں اور کفاروں کا گلہ کاٹنے کے لیے کافی ہے اور وہ جیت کے لیے اور اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے بھی کافی ہے ہر زمہ اپنے عمل کا حساب جو قوم رکھے گی وہ قوم بالکل کامیاب رہے گی جو قوم غفلتوں سے پاک رہے گی اسے کبھی دنیا کی کوئی بھی طاقت چاہے کتنی بھی بڑی طاقت ہو وہ اس کو شکست نہیں دے سکتی دوستوں اس شیر کے حوالے سے فیلحال اتنا ہی امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اس شیر کے اصلی مفہوم کو ایک بر اور میں یہ شیر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں جوش آئے اور قلب آئے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا دل ہمیں بھی ایسا قلب دے کہ ہم اپنے اندر جھانک سکے اور ہم بھی اپنے ہر زمان اپنے عمل کا حساب رکھ سکیں اپنے عمل کا عینہ اپنے سامنے رکھ سکیں اور اللہ سے توبہ کر سکیں اللہ سے مدد مانگ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ